اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کا جو ہیر سٹائل ہے یہ ہائی پونی کی ساتھ ہونے والا ہے وید لوز کلز اور فرنٹ کی بیک کومنگ کے ساتھ ٹھیک ہے اور آپ نے اس ہیر سٹائل کو جو ہے وہ پورا کمپلیٹ دیکھنا ہے جیسے کہ ہم نے ائر ٹو ائر سیکشن نکالا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک ڈونٹ ہے ڈونٹ کو میں نے کٹ کیا اور جتنی مجھے ہائٹ چاہیے تھی اس ہائٹ کو پہلے میں نے رکھ کے دیکھا پھر اس کے بعد اس کو میں فکس کر رہی ہوں ہم نے کر لینی ہے کراؤن ایریا پہ جہاں پہ ہم بیک کومنگ کرتے ہیں وہاں پہ ایک ربر بینڈ کے ساتھ کر لینی ہے پونی پونی کرنے کے بعد وہاں سے بریک بریک سیکشن اٹھا کے اس میں میں نے کرنی ہے بیک کومنگ بیک کومنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ بال میں نے ڈال دینے ہیں پونی ٹیل پہ ٹھیک ہے پونی ٹیل پہ ان بالوں کو جو ہے وہ میں نے ڈالتے جانا ہے ایک بہت اچھی سی ہماری ہائٹ آ جائے گی یہاں پہ اس کے بعد ہم کریں گے فرنٹ پہ بیک کومنگ بیک کومنگ جو ہے وہ ہم فل ولی نہیں کریں گے آپ اس ویڈیو کو پورا جو ہے انڈ تک دیکھو گی تو آپ کو اس ہیر سٹائل کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہے میں بہت ساری چیزیں اپنے ہیر سٹائل میں نہیں یوز کرتی ہوں اگر آپ نے بالوں کی پریپریشن بہت اچھے سے کی ہوئی ہے پریپریشن مطلب کہ آپ نے بالوں کو اچھے سے بلوڈ رائے کیا ہے اچھے سے کرمپ کیا ہے یا بہت زیادہ ویوی یا کرلی بال ہیں تو ان کو آپ نے کیسے منیج کیا ہے یہی ہماری پریپریشن ہوتی ہے تو اگر آپ نے وہ بہت اچھے سے کیا ہے تو سمجھو کہ آپ کا جو ہیر سٹائل ہے بہت نیٹ کلین اور اچھا بنے گا اور آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ آپ کے بہت زیادہ بال ہیں تو کس طرح سے کرمپ ہوگا اگر بہت کم بال ہیں تو کس طرح سے کرمپ ہوگا تو آپ نے تیل کم کونسی یوز کرنی ہے آپ نے سپریگ کیسے یوز کرنی ہے آپ کو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں پتہ آنا چاہیے اب دیکھیں میں نے ون بے ون جو ہے وہ سیکشن اٹھائے اور اب میں یہاں پہ فرنٹ کی بیک کومنگ کر رہی ہوں آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیک کومنگ ہو گئی اب یہاں پہ ہم لگا دیں گے پنز پنز لگا کے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے یہ جو بیک کومنگ والے بال ہے اس کو بھی ہم اسی پونی کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سے اس کے اندر بھی ہم بیک کومنگ کریں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو ڈال کے مینج کر دیں گے اگر کسی کی بہت ہی شوٹ کٹنگ ہوئی ہے فرنٹ سے تو یہ ہیر سٹائل ان کا نہیں بنے گا کیونکہ پیچھے پونی میں بال نہیں جائیں گے تو وہ بال اگر جائیں گی بھی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے وہ اچھے نہیں لگیں گے اب یہاں پہ ہم کر رہے ہیں کلز ون بے ون جو ہم نے نیچے بال چھوڑے ہیں ان کے اوپر سارے ہم کلز کریں گے فرنٹ پہ کریں گے اور جو پونی والے بال ہیں ان کے اوپر بھی ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ کلز کریں گے بہت ہی سمپل ہیر سٹائل ہوتے ہیں بس ان کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ سمجھنی ہوتی ہے اور پریپریشن جو ہے ان کو سمجھنا ہوتا ہے کلائنٹ کے فیس کو سمجھنا ہوتا ہے ڈریسنگ کو دیکھنا ہوتا ہے گردن دیکھنی ہوتی ہے فیس دیکھنا ہوتا ہے موٹا ہے پتلا ہے لمبا ہے کس ٹائپ کا ہے گردن دیکھنی ہے بہت چھوٹی گردن ہے لمبی ہے یا میڈیم سائز کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو اگر آپ کو یہ باتیں بھی نئی نہیں لگ رہی ہیں تو ان کے بارے میں جو ڈیٹیل میں ویڈیوز ہیں وہ میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں جب دیکھو گے اور دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو بناو گے تو پھر آپ کی ہیر سٹائلنگ بہت اچھی ہوتی ہے جب ہم بڑے بڑے سیلونز کی برائیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے ہر چیز کو پہلے پریپیئر کیا ہوتا ہے ایک لک اپنے مائنڈ میں سوچی ہوتی ہے اس حساب سے وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے ان کا کام جو ہے بہت پروپر اور بہت اچھا کام ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے کلز کرنے ہیں کلز کر کے ہم نے ان کو جو ہے جس طریقے سے آپ کلز کرتے ہو جب آپ سٹیڈنر یا روڈ میں سے نکالتے ہو فنگر کے ساتھ اسی طرح اس کو لپیٹ کے نیچے کو چھوڑو گی تو پھر آپ کے کلز کی جو شیپ ہے وہ خراب نہیں ہوتی جیسے اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ کھڑے ہو تو آپ کے سٹیڈنر کا جو مو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے مطلب کہ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہو کے کلز کر رہے ہو تو آپ کے جو سٹیڈنر کا مو ہے وہ نیچے زمین کی طرف ہوتا ہے پھر آپ سمجھ لو آپ کے کلز کے جو مو ہے وہ اوپوزٹ سائیڈ ایک دوسرے کی طرف ہونے چاہیے تو آپ کے جو کلز ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اچھا جی اب یہ ان کی جو ہے وہ فائنل لک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جب میں نے کلز کر لیے تو انڈ پہ اس کے اوپر جو سپری کر دوں گی تاکہ جو ہمارے کلز ہیں وہ لورنگ لاسٹنگ جو ہے وہ سٹی کریں تو یہ ہے ہماری موڈل کی فائنل لک اور ان سے گھومانی جا رہا تھا اور ہم زبردست ان کو گھومارے تھے آپ کو لک تو سمجھ میں آگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ